اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ساب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ویٹ بیلنس کیلیبریشن فارما سوٹیکل انڈسٹری کے اندر میکرو بیالوجی لیب میں کیو سی لیب میں یا پھر سٹور کے اندر پروڈکشن کے اندر کہیں پہ بھی جہاں پہ ویٹ بیلنس یوز ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کیلیبریٹ کرتے ہیں آج ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ نہ بیسک ڈیفنیشنز ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں پہلی ڈیفنیشن ہے بیلنس بیلنس کیا ہوتا ہے بیلنس ایک انسٹرومنٹ ہے ایکویپمنٹ نہیں ہے یہ کہہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ ابجیکٹس کے ماس کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیلنس اور ایک تیرم ہے ویلیڈیشن ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے یہ کسی بھی پراسس یا میتھڈ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پراسس یا میتھڈ ہمارا صحیح فنکشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کو ہم بولتے ہیں ویلیڈیشن اور ایک تیرم ہے ویلیڈیشن ویلیڈیشن کیا کرتی ہے انشور کرتی ہے ایک پراسس کو یا ایکوپمنٹس کو کہ وہ اپریٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ایٹس اپریٹڈ سپیسیفیکیشن جو کہ اس کی سپیسیفیکیشن ہیں اس کے اکارڈنگ یہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کو ہم بولتے ہیں ویلیڈیشن اور ایک تیرم ہے کیلیڈیشن کیلیڈیشن انشور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نون سٹینڈرڈ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کی ایکوپمنٹس کو انشور کرے اس کو ہم کیا بولتے ہیں کیلیڈیشن میٹس کے کیلیڈیشن ہم انسٹرومنٹس کی پرفارم کرتے ہیں جبکہ ویلیڈیشن ہم کسی بھی ایکوپمنٹس یا پراسس یا میتھڈ کی ویلیڈیشن پرفارم کرتے ہیں بیلنس کیلپریشن کا جو فرس ٹیپ ہے وہ ہے ڈیلی ویریفکیشن ڈیلی ویریفکیشن جو ہے نا سٹینڈر ویٹس کے ذریعے پر فارم کی جاتی ہے سٹینڈر ویٹس جو ہے نا دو ٹائپس کی ہیں منیمم ویٹ اور اس کا میکسیمم ویٹ وہ سٹینڈر ویٹس لیا جاتے ہیں اس کو پر فارم کرنے کے لیے اب منیمم ویٹ کیا ہوتا ہے منیم ویٹ از امیمم اپریٹنگ رینج ایز افکسٹ فار انڈیویجول بیلنس ہر بیلنس کی جو ایک منیمم اپریٹنگ رینج جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں منیم ویٹ اور میکسیمم ویٹ کیا ہوتا ہے میکسیمم ویٹ از ایٹی پرسنٹ اف بیلنس کپیسٹی جتنا بھی کپیسٹی کا ویٹ بیلنس ہے اس کا ایٹی پرسنٹ اگر ہم لیں گے اس کو ویریفائی کریں گے سٹینڈرڈ ویٹ کے ساتھ وہ ہوگا میکسیمم ویٹ اس کا جو ایکسیپٹنس کرائیٹیری ہے وہ ہونا چاہیے ناٹ مور دن زیرو پوائنڈ وان پرسینٹ آف سٹینڈرڈ ویٹ ویچ ایوریز ہائیر دوسرا اس کا سٹیپ ہے منتھلی کیلیبریشن منتھلی کیلیبریشن میں ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں فاسٹ ٹیسٹ ہے ایکو ریسی ٹیسٹ ایکو ریسی ٹیسٹ جو ہے نا یہ پرفارم کیا جاتا ہے سٹینڈرڈ ویٹ جو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹوائنٹی فائی پرسینٹ کے فیفٹی پرسینٹ اور ایٹی پرسینٹ آف بیلنس کپیسٹی کہ ہمارے پاس اگر بیلنس کی کپیسٹی جو ہے تین سو گرام ہے تو اس کا ہم ٹوائنٹی فائی پرسینٹ پچاس پرسینٹ اور ایٹی پرسینٹ کے سٹینڈرڈ ڈیڈ ویٹس لیں گے اس ایکوریسی ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لئے دوسرا اس ٹیسٹ میں آ جاتا ہے منتلی کیلیبریشن میں اسینٹی سریٹی یا ڈریفٹ یا انسرٹینٹی ٹیسٹ یہ ٹیسٹ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے یہ وان تھارڈ آف میکسیمم کپیسٹی آف بیلنس جو ہمارا ویٹ بیلنس ہے اس کی میکسیمم کپیسٹی کا وان تھارڈ ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں ٹیسٹ کو پرفارم کیسے کرتے ہیں کہ ہم سٹینڈرڈ ویٹس ہم پلیس کرتے ہیں جو ہمارے پاس ویٹ بیلنس کا پہن ہوتا ہے بیلنس پہن اس کے ڈیفرنٹ کارنر پہ پلیس کریں گے لیفٹ رائٹ اپ پر لور اپ اینڈ ڈاؤن دین ہم کیا کریں گے ایک جو ہے نا ایک ویٹ بیلنس کو ہم سٹینڈرڈ ویٹ کو ہم سنٹر میں بھی ویٹ کریں گے یہ ہو گیا انسلٹینٹی ٹیسٹ تیسرے ٹیسٹ جو ہم پرفارم کریں گے منتلی کیلیبریشن میں وہ ریپیٹی بیلیٹی یا پریسینڈ ٹیسٹ یہ ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ کیریڈ ڈاؤٹ بائی فیفٹی پرسنٹ میکسیمم کپیسٹی آف بیلنس کہ اگر ہمارے پاس میکسیمم کپیسٹی آف بیلنس بیلنس پوز اگر ہمارے پاس تین سو گرام کا ہے تو اس کی فیفٹی پرسنٹ بنے گا ڈیٹ سو گرام تو ہم ڈیٹ سو گرام جو ہے نا وہ لیں گے اور سٹینڈرڈ ویٹ لیں گے ڈیٹ سو گرام کا اور اس کو ہم ٹین ٹائمز جو ہے نا بیلنس پین کے سنٹر میں پلیس کریں گے ٹین ریڈنگز لیں گے اس کی اور یہ کیا ہو جائے گا ہمارا ریپیٹی بیلیٹی یا پریسین ٹیسٹ ہو جائے گا اب بیلنس کیا امپورٹنس ہے بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے نا بیلنس ڈیٹا انٹیگریٹی ہمارا جو ڈیٹا ہے نا وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا انٹیگریٹی ہوگی مطلب اس کے اندر ایک جو جتنی بھی مطلب فلکچویشنز ہوں گی وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں آ جائیں گی پروڈکٹ ہماری سیفٹی ہو جائے گی پروڈکٹ ہماری سیف ہو جائے گی کیونکہ ہم اسے پروڈکٹ ہی بنا رہے ہیں اگر ہم بیٹ بیلنس ہی ہمارے پاس کیلیبریٹڈ نہ ہو مطلب اگر ایک پروڈکٹ کے اندر ٹوئنٹی ایم جی چاہیے تو ہم ٹوئنٹی پوائنٹ فائیو یا تھرٹی ایم جی ڈال دیں تو ہماری پروڈکٹ سیف تو نہیں نہیں رہے گی انسیف ہو جائے گی تو اس کی یہ امپورٹنس ہے کہ پروڈکٹ کی سیفٹی کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے ویٹ بیلنس کا کیلیبریٹڈ ہونا اور پروڈکٹ کی کوالٹی بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور تیسرا کی آف کوالٹی کنٹرول اینڈ پروڈکشن پراسس اس کی بھی جو انہیں کی ہے کیلیبریٹڈ ویٹ بیلنس اب ویٹ بیلنس کو یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کا ریفرنس کیا ہے بیسیکلی یہ یو ایس پی کا چیپٹر فورٹی ون بیلنس ہے اور دوسرا ریفرنس اس کا یو ایس پی کا چیپٹر ہے بارہ سوئی کامن وینگ آن این انیلیٹیکل بیلنس اور تیسرا جو ہے نا یو ایس پی کا چیپٹر ہے ایک ہزار اٹھاون انیلیٹیکل انسٹرومنٹ کوالٹکشن اب اپنے اس لیکچر کو سام اپ کرتے ہیں تو ہم نے صرف دو باتیں پڑھی ہیں کہ ویٹ بیلنس کی کیلیبریشن کیسے پرفارم کرتے ہیں اس کے دو سٹیپس ہیں ایک تو ہم کرتے ہیں ڈیلی ویریفکیشن ڈیلی ویریفکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں سٹینڈرڈ ویٹس لیتے ہیں سٹینڈرڈ ویٹس کا منیمم اور میکسیمم وہ ویٹ لے کے اس کو ہم ڈیلی ویریفائی کر لیتے ہیں دوسرا اس کا سٹیپ ہے منتھلی کیلیبریشن منتھلی کیلیبریشن میں ہم تین ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ایک تو ہم اس کی ایکو ریسی چیک کرتے ہیں دوسرا اس کا ہم پریسین چیک کرتے ہیں تیسرا ہم اس کی ڈریفٹ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اور باقی اس کی کیا ایمپورٹنس ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے ہوپ تو آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے مینڈ میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اب جتنے بھی نئے لوگ ہیں میرے چینل میں ان کو موسٹ ویلکم کینڈی میرے چینل کو ضرور شیئر اور سسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ